مہینہ اللہ غریب کے دروازے پر دینے جاتا ہے ایک ٹوکن ایماؤنٹ سوہ تین سے راٹا گے ہوں جو یا جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ اس کی قیمت کیا ہوتی آج کے زمانے میں ساٹھ روپے ستر روپے پچپن روپے جو بھی آپ غزہ کھاتے ہیں تو وہ ایک ٹوکن ایماؤنٹ لے کے ایک دروازہ دکھایا جاتا ہے کہ تم فطرہ لے کے اس دروازے پر جاؤ تاکہ تمہیں مذہب نے اسلام نے یہ دروازہ دکھایا ہے کہ تم جب بھوکے ہو جب تمہیں احساس سے بھوک ستائے تو تم تنہ کھانے نہ بیٹھ جاؤ تم اپنے اُن بھوکے بھائی کو بھی یاد رکھو جس کے دروازے پر تم فطرہ دینے گئے تھے اسلام کی تعلیم یہ ہے مذہب کی تعلیم یہ ہے عید کا میسیج یہ ہے کہ اگر سے ہر ایک شخص ایک شخص کی ذمہ داری اٹھا لے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم اگر کسی کو بھوکا دیکھو تو یہ نہ دیکھو کہ یہ بھوکا ہے بلکہ اللہ نے سب کے حصے کا رس برابر سے خلق کیا ہے اور جس نے رس باتا تو اس میں اس بھوکے کا بھی رس تھا مگر کوئی طاقتور تھا جو اس کا رس کھا گیا جس کی وجہ سے یہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے لہذا عید کے موقع پر ہم سب مل کر یہ اہد کریں آج گراف ایجنسی کی جانب سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے پوری گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے جناب ابو ذرکن توری صاحب مہتاف صاحب راہل صاحب کی جانب سے اور عید کا میسیج عید کا پیغام یہ ہے کہ عید کا میسیج یہ ہے عید کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہر شخص کھڑا ہو جائے ہر شخص کی ایک شخص کی مداری لینے کو تو کوئی بھوکا نہ رہے گا کوئی بیروزگار نہ رہے گا یہی عید کا میسیج ہے یہی اسلام کا میسیج ہے